جی نیکسٹ ہے پبلک گوڈز اینڈ سرویسز اس کا مطلب ہے عوامی خدمات تو یہ حکومت کی طرف سے اپنے سٹیزنز کے لیے یعنی شہریوں کے لیے خدمات ہوتی ہیں جو ملک کے سارے لوگوں کو مہیا کی جاتی ہیں اس میں پبلک ٹرانسپورٹ ہیں روڈز ہیں ہسپیٹلز ایڈوکیشن اینڈ کلٹیویشن اویلیبیلٹی جو ہیں فوڈ کروپس پارکس کلین انوائرمنٹ وارٹر سپلائی یہ ساری خدمات جو ہیں یہ حکومت کی طرف سے عوام کو دی جاتی ہیں پرائیویٹ گوڈز اس کا تعلق کسی ایک سے ہوتا ہے یعنی نیجی خدمات یہ ملک کے اندر لوگوں کی مطلب لوگ جو ہیں خدمات پر اہم کتے ہیں یہ پبلک گوڈز یا سارویس کے اپوزٹ ہوتا ہے جیسے کہ اس کی مثال آپ کا پرائیویٹ سکول ہے جو مطلب خاص لوگوں سے تعلق رکھتا ہے پرائیویٹ گوڈز آر اپوزٹ ٹو پبلک ونز یعنی پرائیویٹ گوڈز جو ہیں نیجی خدمات جو ہیں یہ عوامی خدمات کے بلکل اپوزٹ ہیں اس کی مثال پرائیویٹ سکول ہیں کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں پاکستان کی عام پوسٹ جو ہیں یہ دنیا کی سب سے بہترین عام پوسٹ ہیں اور یونائٹڈ نیشنز میں عامل خائم کرنے کے لیے پاکستانی فوج جو ہیں اہم کردار ادا کر رہی ہیں سوشل سرویسز میں گوڈمنٹ پاکستان مطلب گوڈمنٹ یہ یقین رکھتا ہے کہ سارے ادارے جو ہے اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں مختلف مطلب عوام کو اپنے ملک کے لوگوں کو مختلف فیسیلٹیز مہایا کرنے کے لیے یہ حکومت اور پراوینشل گوڈمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہیں اس کے لیے مختلف ہسپیٹلز کولنا سکول کولنا کالجز کولنا مختلف لائبریڈیز مختلف سماجی ادارے قائم کرنا اور لوگوں کی خدمت کے لیے مختلف سکیمز قائم کرنا جو ہیں یہ سوشل سرویسز کا کام ہے نیکس ٹوپک ہے ہمارے ملک کو مختلف مسائل کا بھی سامنا ہے اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہیں وہ اور پاپولیشن کا ہے یعنی بڑھتی ہوئی آبادی اس کے علاوہ بے روزگاری مختلف بیماریاں جیسے کہ آج کل آپ لوگوں کو پتا ہیں